اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتابوں کی نگری کے اس فرسٹ اپیسوڈ میں پہلی قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمیں اس بات کی فگر تھی کہ ہم یہ سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں کتابوں پر تفسرے کا یہ سلسلہ بہتر ہوگا کہ قرآنیان سے متعلق کسی کتاب پر کیا جائے وہیں ہماری ایک مجبور یہ بھی تھی ایک بندش ہمارے اوپر یہ بھی تھی کہ کوئی کتاب نئی ہو تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی پرانی کتاب کو نکالیں اس پر تفسرہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے بھی ادھر ہمیں جلد ہی ایک کتاب مل گئی لہٰذا آج ہم اس کے بارے میں مختصر تفسرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ کتاب ہے قرآنی خدمات اور اردو تراجم و تفاصیر کی تاریخ اس کتاب کے مسنف دارلوم دیوبن کے شعب قرآت کے سابق صدر اور ملک کے مشہور عالم دین صاحب قلم اور عظیم قاری اور قرآنیان بلکہ فن علم قرآت پر بے مثال بے نظیر خدمات انجام دینے والے عالم دین حضرت مولنہ قاری ابو الحسن آزمی صاحب کتاب کے سرورف پر ہی لکھا گیا ہے کہ قرآنیانت اور قرآن کریم کے اردو تراجم و تفاصیر پر سولہ سو چھتر مزامین و شخصیات اور تین ہزار چھس سو چھپن صفحات میں پھیلی ہوئی تحریروں کا اختصار و تلخیص ان دو لائنوں کو سن کر ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ کتاب جو کہ اگرچہ پانس سو ساٹھ صفحات کی ہے لیکن اس کے باوجود جہاں ہم یہ تحریر پڑھتے ہیں شروع میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مختصر کتاب ہے پانس سو ساٹھ صفحات کی ترجمہ اور تلخیص بلکہ تلخیص کا ایک خاص ملکہ مصنف محترم کو اس سے پہلے بہت خوبی کے ساتھ دنیا کے سامنے آ چکا ہے جب انہوں نے مفتی محمد شفی عثمانی کی تفسیر معارف اور قرآن کی تلخیص کی اور علمی دنیا میں اس کو ہاتھ ہاتھ لیا گیا علم قرآن کے متعلق آپ کو جان کر شاید حیرت ہوگی علم قرآن کے مختلف گوشوں کے متعلق اور کچھ دوسرے موضوعات پر مانا قاری ابو لحسن آزمی کی تقریباً سوہ سو کتابیں جن میں سے کئی کتابیں کئی کئی جلدوں کی بھی ہیں سوہ سو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ایک طویل عرصے تک وہ دارلوم دیوبند کے شعبہ قرآن کے سربراہ رہے اس میں انہوں نے ایک نئی زندگی پھوکی اور بہت بڑی تعداد میں ایک بہت اچھے قرآن انہوں نے ملت اسلامیہ کو دیئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی ایک خاص حد بندی میں رہتے ہیں جو بس کسی ایک گوشے میں ہو کے رہ گئے تو اب کسی دوسرے گوشے کی طرف دیکھنا اپنے لئے بلکل ناجائز تصور کر لیتے ہیں مانا قاری ابو لحسن آزمی نے اپنے ذہن اور دماغ کو بہت کھلے انداز میں بہت کھلے انداز میں علم دنیا سے استفادے لئے وقف کیے رکھا لہٰذا ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے نصر نگار کی حصے سے ہمارے سامنے آتے ہیں جب وہ اپنی آبیتی تصنیف کرتے ہیں تو کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مورنہ بلکلام آزاد کے ایک متخصص کی حصے سے مورنہ آزاد کی اہم تحریروں کو کہ جو بلکل قائدر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد اندستان کے اہم شعرہ اور ادبہ کے علمی کاموں کا وہ ایک سنگم اور اس کا گلدستہ بنا کر علمی دنیا کی نظر کرتے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکتوبات اہل علم کے مکتوبات جو ان کے نام ہیں ان کا مجموعہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمات کا بڑا حصہ وہ فن قرات سے متعلق ہے اسی لیے رابطہ عالم اسلامی نے ملک کے ایک ممتاز ترین قاری اور ماہر فن قرات کی حیثے سے ان کو اپنا رکن بھی بنایا ہے مورنہ قاری بلحسن آزمی کی اس کتاب میں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کے جو ابواب ہیں آپ کے سامنے ان کے اناوین پڑھ دوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کتاب میں کیا ہے کتاب کے شروع میں جو 86 صفات ہیں وہ کچھ مختلف موضوعات ہیں جن سے قرآن کریم کی اہمیت قرآن کریم کی تفسیر کی اہمیت قرآن کریم کی حفاظت اہد باہد اور اس طرح کے کچھ موضوعات شروع کے 6 اسی صفات میں پیش کیے گئے ہیں اس میں ایک تقریز بھی مورنہ نسیم اختر شاہ قیسر کی ہے اور اس کے بعد پھر پہلا باپ جو ہے وہ اگرچہ باپ کا عنوان نہیں ہے بلکہ صرف ایک عنوان پڑا ہوا ہے وہاں سے پہلا باپ ہم اس کو کہتے ہیں تو انیسویں صدی عیسویں یعنی بارویں صدی ہجری کے تراجم اس سے متعلق ہے پھر دوسرا باپ یہ دوسرا حصہ بیسویں صدی عیسویں کے اردو تراجم پہلے میں انیسویں صدی عیسویں تھا اس میں بیسویں صدی عیسویں کے اردو تراجم ہیں اس کے بعد پھر مصنف نے ایک بحث چھیڑی ہے اور پورا ایک باب بنایا ہے قرآن کریم کے منظوم تراجم پر قرآن کریم کے منظوم تراجم مختلف صورتوں کے تراجم اور مختلف اجزاء کے تراجم مختلف پاروں کے یہ ایک ہمارے ہاں ایدر ماضی میں ایک ٹرینڈ چلا اور کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا بعض لوگوں نے اس پر انگلی بھی اٹھائی اور اس کو ناپسند بھی کیا بہرحال یہ ایک بحث ہے جو چلتی رہے گی تو مولانا قاری بلحسن ناظمی نے قرآن کریم کے منظوم تراجم کے عنوان سے ایک مختصری سہی لیکن ایک اچھے انداز سے گفتگو کی ہے اس میں مولانا شاہ مراد اللہ انساری قادری نقشبندی سنبھلی اور حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی حضرت شارفیوتین محدث دہلوی وغیرہ کے ترجموں کو بنیاد بنا کر جو منظومات پیش کی گئی ہیں اس کے سلسلے میں قاری صاحب نے اچھی گفتگو فرمائی ہے اس کے بعد جو حصہ ہے وہ ہے انیسویں صدی عیسویں کے پانچ تراجم پر تفصیلی تفسیرہ اور اس کے بعد پھر بیسویں صدی عیسویں کے چند تراجم پر تفصیلی تفسیرہ تو یہاں پہ انیسویں صدی کے پانچ تراجم اس کے بعد پھر بیسویں صدی کے چند تراجم پر تفصیلی بحث کی گئی ہے یعنی صرف عارف پر اختفاء نہیں کیا کہ بلکہ ایک مفصل مضمون جیس طرح کا ہوتا ہے یا ایک بھرپور مضمون مفصل نہ کہیں بھرپور انداز کا جو مضمون ہوتا ہے اس انداز سے انہوں نے ان دو ابواب میں گفتگو کی ہے مہرخال سے اگر یہ بتا دیا جائے کہ انیسویں صدی عیسوی کے جو پانچ تراجم پر تفصیلی تفسرہ کیا ہے وہ سر سید احمد خان مورنہ عبداللہ خقانی ڈپٹی نظیر احمد مورنہ عاشق علائی میرٹھی اور مورنہ فتح محمد جالندری ان پانچ تراجم پر انہوں نے تفصیلی تفسرہ کیا ہے اس کے علاوہ پھر بیسی سری کے بھی چند تراجم پر تفصیلی تفسرہ ہے اور پھر اس کے بعد ایک باغ الگ سے انہوں نے باندھا ہے جس میں چند ممتاز اور معروف مترجمین کا تذکرہ اب تک جو بات چل لہی تھی وہ تفاصیل کی اور تراجم کی چل لہی تھی چاہے وہ منظوم تراجم ہو چاہے منصور تراجم ہو یہاں پر جو بات ہے کچھ ممتاز مماروف اور مترجمین کا تذکرہ ہے ایک بات یہاں پر ہے ایک منفی پہلو جو ہمیں اس کتاب میں یہاں پر نظر آیا اس باب میں آ کر وہ یہ کہ مصنف کا جو اپنا انداز ہے جس انداز سے وہ ایک بھرپور بحث کرتے ہیں اور زبان بہت سادہ بہت علمی اور سنجیدہ رکھتے ہیں وہ تمام محاسن اپنی جگہ باقی رہتے ہیں لیکن اس باب میں آ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ مصنف اپنے مسلک یا اپنے مکتب فکر کے علماء کے عدب و احترام اور دوسرے مسلک اور دوسرے مکتب فکر کے علماء کے عدب و احترام کا فرق کا میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور اب میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں نام لے کر باقیدہ تذکرہ کروں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کو شاک گزرے لیکن یہ عدم توازن ہمیں اس باب میں نظر آتا ہے پھر مصنف نے مختلف مکاتب فکر کے علماء اور فضلہ کا ترجمہ کیا یہاں میں یہ بات ارس کر دوں کہ مصنف نے یہ بات شروع میں لکھ دی ہے کہ انہوں نے قرآن اور قرآنیات کے اردو تراجم تفاصیر کے سولہ سو چشیتر مضامین اور شخصیات کا انہوں نے تعرف پیش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے تین ہزار چھس سو چھپن صفحات پر پھیلی ہوئی تحریروں کا اختصار و تلخیص پیش کی ہے اب جو میں یہ اناوین گنانے والا ہوں تو ادھر ماضی قریب میں علیگرہ مسلم نسٹری علیگرہ کہ پروفیسر خلیق احمد نظانی سینٹر سے ایک پوری شریز شائع ہوئی مختلف مکاتب فکر مختلف بڑے اداروں کے فضلہ جو قرآن کریم کرائے ہیں ان کے تذکروں پر الگ الگ کتابوں کی شکل میں جو آئی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو پڑھ کر ہمارا ذہن وہاں جائے اور کوئی یہ سمجھے کہہ رہے ہیں یہ تو سرکا ہے لیکن قطن ایسا نہیں مسلم نے سرورفت پر اس کا تذکرہ کر دیا کہ انہوں نے مختلف تحریروں سے تقریباً چار ہزار صفحات کا انہوں نے اس میں خلاصہ اور اتر پیش کیا ہے اس کا تذکرہ وہ کرتے چلتے ہیں لہٰذا یہاں پر فضلہ دیوبند کی قرآنی خدمات اس کے بعد پھر فضلہ دیوبند کی قرآنیات پر تصنیفات اور پھر فنِ تجوید و قرآت یہ ایک الگ باب ہے اس کے بعد پھر علیگرہ موسیم انیسٹی علیگرہ کے مشاہیرِ قرآنیات اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہاں میں ایک بات الگ سے ذکر کر دوں کہ یہ ایک کتاب کی ترتیب کی خانی ہے کہ ہمیں پوری کتاب میں اب تک جو اناوین گزرے ہیں ان میں ہمیں کوئی باب نمبر نظر نہیں آتا جیسے میں نے شروع میں ارس کیا کہ میں خود کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ باب ہے لیکن موسیم نے اس پر باب کا عنوان نہیں باندھا فہرست میں ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا لیکن فنِ تجوید و قرآت پر پہنچنے کے بعد ہمیں لکھا وہ نظر آتا ہے پانچوں باب فنِ تجوید و قرآت اب یہ کمپوزنگ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے یا ترتیب کی غلطی بھی ہو سکتی ہے برحال جو بھی ہے لیکن ہے غلطی اس کے بعد پھر علیگر موسیم ایسٹی سے وابستہ شخصیات کی قرآنی خدمات جو ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے ان شخصیات کا بھی اور ان کی خدمات کا بھی اس کے بعد پھر ندوت الاللماء کے فضلہ کی قرآنی خدمات کا ذکر ہے اس کے بعد پھر مدرت الاسلاح سرامیر آزمگرد کے فضلہ کی قرآنی خدمات کا ذکر ہے پھر جماعت اسلامی سے وابستہ علماء کی قرآنی خدمات کا ذکر ہے اور پھر مسئلہ کے اہل حدیث سے وابستہ علماء اور فضلہ کی قرآنی خدمات کا تذکرہ ہے اس کے بعد پھر ایک بہت دلچسپ باب ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ہندو مفکرین کی قرآنی خدمات کہ ہندو علماء جو ہیں ہندو ماہرین زبان کے جو ہیں اور ہندو اسکالرز نے قرآنیات کے سلسلے میں کیا کیا خدمات کیوں اور یہ باب ہمیں خاصا لمبا نظر آتا ہے اس کے بعد پھر مسننف نے ایک الگ باب باندھا ہے برہ سغیر ہندو پاک کے مشاہیر کی قرآنی خدمات یہ باب اگر دیکھا جائے تو ہماری ناقص اقل کے مطابق یہ باب کہیں فٹ ہوتا نظر نہیں آتا چونکہ اب تک جو بات چل رہی تھی ظاہر بات ہے ندوت اللہ علماء اہل حدیث حضرات جماعت اسلامی اور ہندو اسکالرز اور دارلوم دیوبن علی گرم سنیسٹی یہ سب بھی ہندو پاکی کا حصہ ہیں برہ سغیری کا حصہ ہیں پھر یہاں پر ایک باب الگ سے آتا ہے برہ سغیر ہندو پاک کے مشاہیر کی قرآنی خدمات اور اس میں مسننف نے کچھ ان علماء کا تذکرہ کیا ہے جو مسننف کے مکتب فکر کے نہیں ہیں حالکہ پیچھے بھی جو گزرے ہیں بہت سے لوگ وہ مسننف کے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے لیکن یہ وہ حضرات ہیں جو ذرا کچھ شاہ زیادہ دور ہیں تو اس باب میں مسننف نے ان کا تذکرہ کیا ہے کچھ منفرش شخصیات الگ شخصیات اور ایک فرقہ اور ایک مسلک ان کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے برہال یہ ایک نامناسب سی چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد پھر خواتین اور خدمت قرآن یہ ایک بہت مفصل باب ہے بہت مفصل باب ہے خاص طور پر اس کتاب کو ہمارے دینی مدارس سے وابستہ لوگ اور خاص طور پر لڑکیوں کے دینی مدارس یا جامعات میں یونیورسٹیز میں جو پڑھنے والی خواتین اسکالرز ہیں وہ اس کتاب کو خاص طور پر اگر حاصل کریں تو ان کے سامنے برہ سغیر میں فن تفسیر علوم القرآن علوم التفسیر کا ایک پورا بہت ہی اعلیٰ انداز کا ایک ان کے سامنے خاکہ بھی آ جائے گا اور خواتین کی قرآنی خدمات کا خاکہ بلکل شروع سے لے کر اہد صحابیات سے لے کر آج تک کی خواتین کے قرآنی خدمات کا بھرپور اور مبسوط ان کے سامنے تذکر آ جائے گا یہ ایک بہت ہی مضبط ہمیں اس کتاب کا حصہ نظر آتا ہے لہٰذا خواتین کی جو خدمات کا باب ہے اس کو مصنف نے نام دیا ہے خواتین اور خدمت قرآن تاریخ تفسیر پر ایک اجمالی نظر اس کے بعد پھر مصنف نے خواتین اور خدمت قرآن کی حضرت سے دو تین صفحے تحریر کیے ہیں اور پھر مختلف فصلیں بنائی ہیں اور ان فصلوں میں ازواج متحرات اور پھر عام صحابیات دوسری فصل میں پھر اس کے بعد صدی کے لحاظ سے چلے ہیں دوسری صدی چوتھی صدی پانچویں صدی چھٹی صدی ساتویں صدی آٹھویں نویں دسویں گیارویں بارویں تیرویں صدی تک مصنف پہنچے ہیں اور پھر بلکل آخر میں آ کر سمیہ رمضان کا تذکرہ انہوں نے کر کے اس پوری بحث کو جو اس کتاب کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی ہے یعنی یہ بحث شروع ہوتی ہے خواتین خدمات کی صفحہ نمبر چار سو چھپن سے اور ختم ہوتی ہے چھے سو چھپنس تک یعنی تقریباً دو سو سفات پر یہ خواتین کی خدمات کے مطالق اس کتاب میں ان کی تفسیری خدمات کا جائزہ لیا گیا ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی یہ میں نے غلط کہا کہ چھے سو چھبیس سوا تک چونکہ آگے بھی خواتین ہی ہیں یہ اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی پورے عالم اسلام کے مطالق تھی بلکل اہد نبی سے صاحب تصنیف خواتین یعنی صفہ نمبر چھے سو چھبیس کے بعد سے پھر یہ باب شروع ہوتا ہے اور اس میں پھر زیب النساء اور وغیرہ وغیرہ سے ہوتے ہوئے موسنف پھر پہنچ جاتے ہیں ہندوستان جب یہ ہو جاتا ہے تذکرہ ان کا برسغیر کا تو پھر وہ دیار مغرب میں پہنچ جاتے ہیں ویسٹ میں رہ کر جن خواتین نے قرآن کریم کی خدمت انجام دی ہے ان تک پہنچتے ہیں اور پھر یہ کتاب کے پانس سو چھپن صفات فائیو فائیو سکس پانس سو چھپن صفات تک یہ بحث پہنچتی ہے لہٰذا جو ہم نے شروع میرس کیا تھا آپ سے کہ اس کتاب میں بڑا حصہ ہمیں نظر آتا ہے خواتین کی خدمات پر وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اہدہ صحابیات سے لے کر صحابہ اکرام کے طور سے لے کر اہدہ نبی سے لے کر موجودہ دور تک کی جو خواتین ہیں ان کی خدمات کا جائزہ میں نظر آتا ہے یہاں پہ ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ خواتین میں بھی بہت ساری ایسی ہیں اور دوسرے بھی لوگوں میں ایسا ہے خواتین میں لیکن مصنف نے تفریق نہیں کی ہے اور دوسروں میں تفریق کی ہے کہ بھئی جو انہیں لگا کہ یہ ان کے مزاج کا آدمی نہیں ہے یا ان کا مزاج ان کی ذہنی ساخت اس سے زیادہ مل نہیں کھاتی اس کو انہوں نے لکھ کر دیا جیسا میں نے تذکرہ کیا تھا لیکن خواتین میں یہ تفریق نہیں ہوئی ہے خواتین میں کئی نام وارے سامنے ایسے آتے ہیں جو بہت متنازے اور بہت ہی غلط انداز کا انہوں نے کام کیا لیکن بہرحال کام ہے یقیناً انہیں انہیں اخلاص سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہاں یقیناً ان کو عجب ملے گا مصنف نے خواتین میں ایسی کوئی تفریق نہیں کی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کتاب یہ جو شائع ہوئی ہے مصنف خودی اس کے ناشر ہیں اور خاص طور پر اس کتاب میں اگر صفحات کی بات کی جائے تو تباعت درمیانی درجے کی ہے اور سرورک خوبصورت ہے اور اس طرح سے یہ کتاب کل پانس سو ساٹھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے ان پانس سو ساٹھ صفحات میں ہمارے سامنے قرآن کریم کے خدمات کا ایک مبسوط انداز میں ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اس کتاب کا قرآنیات پر بہت کچھ لکھا گیا قرآنی ترجمہ پر بہت لکھا گیا ہے لیکن جو کچھ لکھا گیا ہے اس سب کو جمع کر کے ایک جگہ سمیٹ دیا جائے پورے دریہ کو گویا کہ کوزے میں سمو دیا جائے یہ مصنف ہی کمال ہے اور یہ کتاب ہمارے سامنے اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئی نظر آتی ہے لہٰذا میرے خیال سے ہمارے جو اسکالرز ہیں بالخصوص اسلامیات کے طلبہ علماء اور محققین ان لوگوں کو اس کتاب سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے کتاب کا نام قرآنی خدمہ اور اردو تراجم و تفاصیر کی تاریخ ہے کتاب کے مصنف مولنا قاری ابو لسن آزمی جو دیوبند میں مقیم ہیں اور دیوبند کے مکتبات سے اس کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے ہم نیچے ڈسکرپشن میں کتاب کے ملنے کا پتہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ